یا بنی آدم اے آدم کے بیٹو حضور زینتکم اختیار کرو زیب زینت اندہ کل مسجد ہر عبادت کے وقت علماء نے استدلال کیے کہ نماز کے لیے پاک صاف کپڑے پہننا میں سواک کرنا خوشبو لگانا دہتا رہے ویسے تو تمام نعمتوں کا عصاب ہوگا لیکن جو کپڑے جو چادر جو رومال جو پگڑی جو ٹوپی جو خوشبو جو مسلح وہ نماز کے لیے استعمال ہو جائے انشاءاللہ اس کا عجر ملے گا حضور زینتکم علماء نے اجازت دی ہے کہ بطور زیب زینت کے گڑی پہننا جائز ہے افغانستان کے بعض علماء اس پر خفا ہوئے اور وہ کہتے ہیں کہ مواقعیت کے لیے تو جیب میں بھی گڑی ڈال سکتے ہیں لیکن دیوبن کے حضرات نے و مفتی آزمہن مولانا کیفائیت اللہ نے جواباں تحریر میں یہ آیت پیش کی یہ گڑی جو ہمارے بائیں ہاتھ پر ہے یہ دو کاموں کے لیے ایک وقت کے لیے ایک خوبصورتی کے لیے اور خوبصورتی کا محتاج بائیں ہاتھ ہے کیونکہ وہ انجاس میں ملوث ہے اور دائیں ہاتھ کی مثال مرد کی ہے مرد زیب زینت کا محتاج نہیں اس کے لیے مرد درہ کیوں رخائے زینت بس مردانگی کافی ہو سکتے ہیں مردانگی کافی ہو سکتے ہیں